ہم لے رہے ہیں سترہ ہے سولہ ہے پندرہ ہے باقی اگر کچھ سوال بچتے ہیں بیچ کے نکال لینا خود اسی طرح کے سوال ہیں کیونکہ اگلی ایکسرزائز ہماری پانچ پنٹ تین مطلب پانچ پنٹ تین ہی ہوگی سترہ سوال اچھا سوال ہے سترہ اچھا سوال ہے اچھا سوال ہم اس کو مانتے ہیں بچوں جو تھوڑا سا دماغ لگانے لائک ہوتا ہے اے پی تین آٹھ تیرہ ہے ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ کے بعد میں دو سو ترے پن میں انتیم پت سے بیسوان پت گیاد کیجئے انتیم سے بیسوان انتیم سے بیسوان پتہ نہیں کتنے پت ہے تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ پتوں کی سنکھیا گیاد کرو پھر پیچھے سے نکالو تو اس سے بڑیا یہ ہے کہ ہم پیچھے ہی چلے جاتے ہیں اگر یہ کرم سے احمال لو ایک آپ کے بچوں کی جیسے لائن بنے ہوئی ہے اور پیچھے سے گلیا بیسوان آسان ہے تو اس کو ہم ریورسنگ آرڈنر بنا لیتے ہیں ایک ادارن بھی آپ کو دیا ہوئے جس میں دو میتھڈ دیئے ہوئے ویکلپک حل پیج نمبر 114 پہ آپ لوگوں کو مل جائے گا اسی طرح کا انتیم سے گیار ماں پت گیاد کیجئے تو ہم ویکلپک حل والی بات لے رہے ہیں جیسے تاش کے پتے ہوتے ہیں ابھی تاش تو دیکھا ہوگا نا probability پرائکتہ میں کام میں آتے ہیں اس میں اگر مان لو آپ سے بولا نیچے سے دوسرا تو نیچے سے دیا جاتا ہے نا بچوں اوپر سے کونسا ہوا پتا ہے وہ 51 جو نیچے سے دوسرا ہوا 52 تو نیچے نیچے والا ہوا اس میں چکر بڑھتا ہے کیونکہ total ایک زیادہ چلے جاتا ہے نیچے جو پہلا ہے اوپر سے 52 ہے اوپر والا جو پہلا ہے نیچے سے 52 ہے تو اس میں چکر کھا جاؤ گا آپ لوگ ننے مننے بچے ہو سمجھئے آپ تو 17 سوال دیکھو پیچھے سے گی نہیں کہ ہم پیچھے سے ریورسنگ آرڈر میں سوال نمبر 17 تین آٹھ تیرے اور دو سو ترے پن 253 253 انتم سے بیسوا پت گیاد کرنا ہے تو ہم اس کو ریورسنگ آرڈر میں بنا رہے ہیں 253 پھر ڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈ marche 13 8 اور 3 تو یہاں بچوں یہاں تو یہاں سے دیکھ لو اگلا یہاں کتنا ہے 5 5 5 5 5 کی جمپنگ چل رہی ہے یہ ریورسنگ آرڈر میں آ رہا ہے تو یہاں پہ 2 4 8 پھر اگلا 2 4 3 2 4 3 بس بہت دو تین ادھر دکھا دیئے ادھر کے تو تین دکھی رہے ہیں تو اب کیا ہوا بچوں جو ڈی تھا نا ڈی یہاں پلس کا پانچ تھا وہ ڈی مائنس کا پانچ ہو گیا پیچھے سے جیسے ہم بیسوہ انیسوہ